زکاة یہ غریبوں کا حق ہے ایک انسان نساب کو پہنچنے کے بعد اللہ کے راستے میں زکاة نہ نکالے یاد رکھو وہ مال گندہ ہے پلید ہے غلیظ مال ہے اور ہم لوگ غلیظ مال کھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں زکاة ادا نہیں کرتا یہ حق غریبوں کا ہے غریبوں کا حق نکالا جانا انتہائی ضروری ہے زکاة ادا نہ کرنے والا غریبوں کا حق ادا نہ کرنے والا کل قیامت کے دن جہنم کے اندر چلا جائے گا ایک اور حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ رب العالمین مال سے نوازے دولت سے نوازے خزانوں سے نوازے اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں زکاة ادا نہ کرے اس مال کی زکاة نہ نکالے تو یہ مال کل قیامت کے دن گنجے صاحب کی شکل میں اس کے پاس آئے گا جس کے آنکھوں پر دو سیا نکتے ہوں گے اس کے جبروں سے اسے پکڑے گا اور اسے ڈستہ رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں تیری دولت ہوں اور اس کو مکمل عذاب ملتا رہے گا اسی لئے زکاة یہ غریبوں کا حق ہے ایک انسان نساب کو پہنچنے کے بعد اللہ کے راستے میں زکاة نہ نکالے یاد رکھو وہ مال گندہ ہے پلید ہے غلیظ مال ہے اور ہم لوگ غلیظ مال کھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکاة ادا نہیں کرتا یہ حق غریبوں کا ہے غریبوں کا حق نکالا جانا انتہائی ضروری ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکاة نکالنے کے لیے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے کہیں میں خسارے میں نہ جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکاة ادا کرے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال میں اضافہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصد صدقتم من مال جو انسان اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے زکاة ادا کرتا ہے اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے جو جو مالدار ہیں صاحب سروت ہیں اللہ رب العالمین نے جن کو دولت سے نبازہ ہے وہ موقع کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی راستی میں آج ہی سے یہ فیصلہ کر لیں اگر زکاة نہ نکالے ہو تو آج وہ زکاة نکالے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سمیت تمہارے مال کو تباہ و برباد نہ کر ڈالے کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے مشاہد میں ہیں جو زکاة تدا نہیں کرے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ رستوں پر سڑکوں پر آ گئے